وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ کی گھنڈا گردی کی مثال نہیں ملتی لیگی ارکا نے سیکیٹری اسمبلی پر تشدد کیا سب حمزہ شہباز کے اشاروں پر ہوا پروسیجرز آف پروونشن اسمبلی آف پنجاب نائنٹی نائنٹی سیون کی روشنی میں چھے ممران پر پابندی لگا دی اس سیشن میں اسمبلی میں آنے پہ اس کے اوپر بھی محترم میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب یہاں پہ رونا رو کے گئے اور جھوٹ بول کے گئے کہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تو میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس ان فگرز رکھ دیتا ہوں پچھلے دس سالوں کے ان کے پنجاب اسمبلی کے اکیس جون دو ہزار بارہ کو اسی پنجاب اسمبلی کی حکومت نون لیگ کی حکومت انہی کے نون لیگ کے سپیکر نے شیخ علاو دین صاحب سیمل کامران صاحبہ اور میسیز انجم صفدر صاحبہ کو ایک ایشو کو بنیاد بنا کر پندرہ دن کے لیے اسمبلی پہ ان کا داخلہ بند کر دیا تھا پھر تیرہ جولائی دو ہزار دس کو چودری آمر سلطان چیما صاحب آپوزیشن کے ممبر تھے محض انہوں نے ایک منٹ کے لیے سپیکر کے ڈائس کے سامنے ڈائس بجایا تھا تو پندرہ دن کے لیے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی رانا اقبال صاحب نے جو ان کے نون لیگ کے سپیکر تھے یکم مارچ دو ہزار ٹھارہ کو عارف عباسی صاحب جو ہمارے آپوزیشن کے لیڈر ممبر تھے ان کو محض نارے بازی کرنے پہ سیشن پورے میں جناب داخلے کے حوالے سے پابندی لگا دی تھی پچیس اکتوبر دو ہزار سترہ کو میاں تاہر صاحب ایک ممبر اسمبلی تھے ان کے اوپر جناب رانا اقبال صاحب جو نون لیگ کے سپیکر تھے نون لیگ کی حکومت میں ان کے اوپر بھی پندرہ دن کے لیے پابندی لگی تھی میں حیران ہوں کہ میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب یہاں پر یہ کہہ کے چلے گئے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا پہلے کبھی ایسی روایت نہیں تھی تو میں صرف اس کے اوپر اتنا ہی تفسر کروں گا کہ آپ کرے تو رام لیلا کوئی دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا آپ کرے تو سبحان اللہ کوئی دوسرا کرے تو استغفر اللہ آپ کرے تو ماشاءاللہ کوئی دوسرا کرے تو استغفر اللہ آپ کرے تو واوا کوئی دوسرا کرے تو تو اس قسم کی منافقت میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب آپ کو زیب نہیں دیتی پھر دوسری چیز آج پنجاب